دوستو آج ہم بات کریں گے گہر بیٹے پولی ہاؤس کے لئے اپلائی کیسے کریں بہت ہی آسان ہے اپلائی کرنا سب سے پہلے آپ کو گوگل میں جانا ہے وہاں پہ راج کسان ساتھی پورٹل لکھنا ہے راج کسان ساتھی پورٹل لکھنے کے بعد میں یہ راج کسان.راجستان.gov.in یہ اپیشل ویب سائٹ ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے یہ ویب سائٹ تھوڑی چی سلو ہے اس میں سے یہ کٹ دے پھر یہاں پہ کسان ناغری کے لگن ہے اس پہ آپ کلک کریے اس پہ کلک کرنے کے بعد میں آپ یہاں سے لوگن کر سکتے ہیں اس میں دو اپسن ہے کہ اس ویڈی سے ایک جنادار سے تو آج ہم یہاں پہ لوگن کریں گے جنادار نمبر ڈال گے ہاں پہ آپ اپنا جنادار نمبر ڈالی جنادار نمبر ڈالنے کے بعد میں وہ کسان سلیٹ کریے جس کے نام سے آپ اولی آہوس بنوانا چاہتے ہیں پھر اس کے دیئے ہوئے موبائل نمبر پہ اوٹی پی آئے گا وہ اوٹی پی آپ یہاں پہ ڈالیے جیسے اوٹی پی ڈال کے آپ لوگن کریں گے اس میں آپ کو لیپ سائٹ میں آویدن کے لئے کلک کریں یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے اب اس میں تین اوپسن آ رہے ہیں کھرشی سابسیڈی شیوائے بیج وکی ان کارے والی اور باگوانی سابسیڈی شیوائے تو آپ کو میں بتا دوں ہوتی کلچر کے اندر یہ اپلائی ہوئے گا پہلے دیکھ لیتے ہیں کھرشی سابسیڈی شیوائوں کے اندر کیا کیا آتا ہے اس میں آپ پھارم پانڈ کے لئے اپلائی کر سکتے ہو تاربندی کے لئے اپلائی کر سکتے ہو وارٹر شیڈ کے لئے اپلائی کر سکتے ہو اپلائی کر سکتے ہو تو اپنے کو ہوتی کلچر میں کرنا ہے مطلب باغوانی سبسیڈی شیوائے ہیں اس کے اندر آپ ان کو اپلائی کرنا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں آپ کو بہت ساری شیوائی دیکھ جائے گی جیسے سولر پمپ سبسیڈی ہے اس کے اندر دیکھیں رائٹ سائیڈ میں یہاں پہ ہے پولی ہاؤس سبسیڈی اس پہ اپنے کو کلک کرنا ہے پولی ہاؤس سبسیڈی لکھاو ہے یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کلک کریے یہ کلپ کرتے ہی آپ کے یہاں پہ سب سے یہ پہلے ہی دکھائے گا انسٹریکشن یہاں پہ آپ کو یہ دھیان سے پڑھ لینا ہے اس میں سمپل ہی لکھاو آئے گی یہ کسان کے لئے پر آپ جمین ہونی چاہیے اور جب مابندی جو آپ اپلائی کر رہے ہو چھ مہینے سے پرانی نہیں ہونی چاہیے میٹی وہ پانی کی ریپورٹ ہونی چاہیے اور جو آپ پولی ہاؤس لگاؤگی اس کی کوٹیشن کیا ہے وہ ہونی چاہیے کتنے وہ رگ میٹر میں آپ لگاؤگی وہ ہونا چاہیے آپ کا پرمان پتر آپ لگو کی سان ہو یا بڑے کی سان ہو آپ انسو چیز آتی میں آتے ہو یہ سمپل ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اس کو دھیان سے پڑھ لینا اور یہ گرین ہاؤس کا ستیابن ہے یہ بھی بھاگ کے دوارہ گٹھیت گئی کمیٹی دوارہ کیا جائے گا اور یہ گرین ہاؤس لگانے کے بعد میں جو سبسیڈے یا تو کسان کے خاتے میں ڈالی جائے گی یا کسان کے دوارہ لکھیت میں سہمتی پتر دینا ہوگا جس کے دوارہ پھر پرم کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے گی یہ سب پڑھنے کے بعد میں آپ کو نیکسٹ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے یہاں سے یہ آپ کی ڈیٹیل پہنچے گا اس میں ڈیٹیل میں سب سے پہلے اوپر ہی اوپر دکھا دیا گیا ہے سنگل یوزر یا ملٹی یوزر مطلب آپ سنگل یوزر اکیلے کسان بنا رہے ہو یا دو تین کسان ایک ساتھ مل کے بنا رہے ہو تو سب سے پہلے اپنے کو سنگل یوزر میں سیلیکٹ کرنا ہے پھر یہاں سے آپ کو اپنا ایڈریس سیلیکٹ کر دینا یہاں بھی یس پہ ٹکر دوگی جو آپ کی جنادار میں ایڈریس ہوگا ہوں ایڈریس اٹھا لیتا ہے یہاں پہ ایڈو میٹی�لی اٹھا لیتا ہے جنادار میں جو بھی ایڈریس ہے یہاں پہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو رولہ ہے اربن ہے جو بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہیے یہاں سے آپ سیلیکٹ کر لینا پھر یہاں پہ یہ لینڈ مارک آئیریا ہے کتنے آئریا کے اندر آپ بنانا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ چیار ہ laure 48 سیلیکٹ کر لینا یہ جتنا آپ بنانا چاہو دو جار کا بنانا ہے ہزار کا بنانا ہے پان سو کا بنانا ہے جتنا آپ کو بنانا ہے پولی آوس میں نے یہاں پہ چارہ جار اٹھالی سیلٹ کر لیا گیا ہے یہاں پہ آپ اپنا خاتہ نمبر ڈال دیجئے پھر وہاں پہ خسرہ نمبر ڈال دیجئے یہ دونوں چیزیں آپ کو جمع بندی کے اندر مل جائے گی پھر یہاں پہ آپ کی کٹیگری ڈال دیجئے کہ آپ چھوٹے کسان ہو بڑے کسان ہو یا کون سی ادھر کٹیگری ہے جو بھی ہے آپ یہاں پہ ڈال دیجئے آپ اس مول پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا سکین کوپی ہے اور ادھر پہ کلک کریں گے تو کچھ نہیں کرنا پڑے گا اس کے اندر اس مول میں اور ادھر کے اندر کیا پھر ہے کہ اس مول میں سبسیڈی ہے وہ پچھوٹر پرسینٹ ہے اور ادھر میں ہے وہ سبسیڈی ہے وہ پچاس پرسینٹ ہے تو آپ بیٹر رہے گا کہ اس مول کا سرٹیپکٹ بنوالے اپنے یہاں پہ پٹواری کے پاس بن جائے گا یہاں پہ ہے ownership source of irrigation مطلب پانی کی جو بیوستہ ہے اس کے لیے آپ کے پاس کیا سادن ہے خود کا ہے یا جوئنٹ میں ہے جوئنٹ میں ہے تو ان کا بھی کھاتا نمبر اور کسرہ نمبر لگے گا یا پڑوشی ہوگا ہے تو ان سے سہمتی پرماند پتر دینا ہوگا آپ کو پھر یہ ہے select source of irrigation irrigation کا source کیا ہے source کا مطلب یہاں پہ آپ کے پاس کوا ہے تو بیل ہے یا کوئی فارم پونٹ بنا ہوا ہے کیا ہے مطلب پانی دینے کی فارم پولیا اس کے اندر پانی پروائیڈ کروانی کی کیا سویدہ ہے وہ آپ یہاں سے select کر لینا select منس of irrigation کا مطلب ہے مطلب پانی دے رہے ہو کہاں سے دے رہے ہو لائٹ سے دے رہے ہو لائٹ والا پمپ ہے یا ڈیجل پمپ ہے یا سولر پمپ ہے یا ٹیکٹر والا پمپ ہے یا اور کوئی انہیں سادن ہے جس کے دورہ آپ آنے کی ویستہ کر رہے ہو یہاں سے آپ کو select کر لینا ہے پھر نیچے دے گئے manufacturing یا dealer brand کون سے brand کا آپ لگوانا چاہتے ہو اس میں سے آپ جس نے آپ نے جو بھی quotation بنوا کے لے کے آئے ہو یا نہیں بھی لے کے آئے ہو تو آپ یہاں سے جو بھی select کرنا ہے وہ آپ select کر لیجئے بعد میں آپ کسی دوسرے سے بھی لگوا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ select clear اور آپ دوسرے سے لگوانا ہے تو نہیں لگا پائیں گے پھر یہاں پہ quotation نمبر جو آپ نے بنوا کے لے کے آئے وہ کسی سے وہ یہاں پہ ڈال دیجئے یہاں پہ quotation کی date ڈال دیجئے یہ تین مہینے پرانی نہیں ہونی چاہیے جو بھی آپ quotation کی date ڈال رہے ہو وہ تین مہینے پرانی نہیں ہونی چاہیے پھر یہ quotation کا amount ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال دیجئے اس میں چارہ جوار اگر square pit میں آپ بنا ہوگے تو اس میں لگ بگ لگ بھی یہ پڑے گا آپ کو 35 لاکھ روپے کے آس پاس میں یہاں پہ randomly 38 لاکھ روپے بھرے ہیں یہ آپ کی quotation کے اندر دیا ہوا ہوگا کہ کتنا amount لگے گا اور یہ اس کے لئے میں نے پہلے ایک ویڈیو بھی بنا دیا ہے جس میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے بھرگ میٹر کا بنا ہوگے تو کتنے روپے لگیں گے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکریپسن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہ ڈوکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں یہ آپ jpg pdi png file میں اپلوڈ کر سکتے ہیں اس میں جمین کی ownership ہے وہ خود کے نام ہے جمع بندی آپ کو یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے نقصہ اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ نقصہ اپلوڈ کر دیجئے آپ پھر یہاں پہ soil اور water پانی اور مٹی کی report ہے یہ ابھی مطر سے بن جائے گی آپ یہ مطر والے سے جا کے بنوا سکتے ہو پھر یہاں پہ یہ quotation ہے جو بھی quotation آپ کو جس company سے لے کے آئے ہو وہ ایجی لیے آپ کسی بھی کمپنی سے کونٹیکٹ کر کے موکوٹیشن مانگ سکتے ہیں وہ آپ کو ایجی لیوکوٹیشن پروائیڈ کروا دیں گے اور source of irrigation مطلب پانی کی جو بے لے کیا ہے اس کا ایک source کا مطلب آپ کو پروپ دینا ہوگا پھر یہ ہے آپ submit کر دیجئے ساری ڈیٹیل بننے کے بعد میں جیسے آپ submit کریں گے یہ آپ کو دکھا دے گا یہ آپ نے کیا کیا ڈیٹیل ہیں وہ اس میں پھل کی رہی ہے ایک بار دھیان سے check کے لئے اگر کوئی بھی چیز اوپر نیچے ہو رہی ہے تو آپ کو اپس بیک کر کے دوارہ upload کر سکتے ہیں یا edit کر سکتے ہیں اب یہ forum ہے آپ کا یہاں پہ submit ہو گیا ہے submit کرنے کے بعد میں یہ print receipt آتی ہے اس کو آپ print کرنے نہ ہے جس میں آپ کو application number ہے وہ save رہی گا اگر یہ نہیں بھی کرنا چاہے تو کوئی بات نہیں نہیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ اپنے جنہ حدا نمبر سے login کریں گے تو یہ آپ کو application number وہاں پہ easily provide ہو جائیں گے اب یہ report میں جا کے آپ easily check کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو forum برائے یہ دے گی یہ آگیا جو اپنے forum برائے پولی ہاؤس کیلئے وہ یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہے یہ documents ہیں وہ اپلوڈ کیے ہیں وہ آپ یہاں سے check کر سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں دوستوں اپنے سیکھا ہے کہ پولی ہاؤس کے لئے گھر بیٹے کیسے apply کریں اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ادھیک جانکاری لینے آپ کو پولی ہاؤس کے بارے میں کچھ پہنچنا ہے کتنے روپے لگتا ہے کتنے دن میں بن جاتا ہے کتنے سبسیڈی ملتی ہے اس کے لئے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا دیا ہے اس کا لنک آپ کو description میں مل جائے گا جانکاری لے لیں اس میں آسانی سے سمجھایا ہو آئے کی پان سو اور اگ میٹر لگانے کے لئے کتنے روپے لگیں گے کتنے سبسیڈی ملے گی سبسیڈی کے لئے کیا کیا ڈوکومیٹس دینے ہوں گے کتے دن میں سینکشن ہو جاتا ہے سارا سب کچھ اس میں بتایا گیا دھنیواد